پاکستانی ٹیم نے انڈیا کے ہاتھوں ایک آسان اور جیتا ہوا میچ ہار کر تمام پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیئے آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستانی ٹیم ایک جیتا ہوا میچ اس طرح ہار گئی کیا وجوہات ہیں وجوہات پہ بعد میں بات کریں گے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں میچ پہ تو اللہ نے کرم کیا پاکستانی ٹیم نے ٹاوس جیتا اور وہاں کی پیچھ کی جو کنڈیشن تھیں وہ بالرز کے لیے سوٹیبل تھیں ہمارے بالرز نے اچھی بالنگ کی لیکن اس سے بھی بہتر بالنگ ہو کر سکتے تھے ہارس رہوف کو زیادہ مار پڑی شاہین آفریدی کو کافی زیادہ مار پڑی لیکن پھر بھی بالرز نے اچھا کمبیک کیا اور انڈین ٹیم صرف 119 رنز ہی بنا سکی ویرات کولی اور رویت شرما جلدی ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد پانٹ اچھا کھیلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستانی بالرز کو موقع دیا جائے گے کسی نہ کسی طرح پاکستانی بالرز ان کو آؤٹ کریں لیکن پاکستانی بالرز نے ان کو آؤٹ نہیں کیا ایک کیچ چھوڑا افتخار احمد نے سلپ میں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی ٹیم میں کوئی ایسا فیلڈر نہیں کہ جو سلپ میں اچھے کیچز لے سکے اچھی فیلڈنگ کر سکے جب پاکستانی بیٹنگ شروع ہوئی تو انڈین کیپٹن رویت شرما نے سب سے بڑی گلتی یہ کی کہ انہوں نے بھومرا کوور نہیں دیا وہ بھومرا جو دنیا کے نمبر ون بولر ہیں اور ار دس سے گیارہ بالرز میں وہ ایک وکٹ ضرور لیتے ہیں تو جب بھومرا بالرز کے لیے آئے تو رزوان کا ایک آسان سا کیچ ان کی بالرز پر چھوڑا انڈین ٹیم نے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد عثمان اور رزوان کے درمیان اچھی پارڈنرشیپ ہوئی اور ایک وقت وہ تھا کہ جو پریڈکشنز تھیں کہ ایٹ پرسنٹ جیتنے کی چانسز انڈیا کے ہیں اور نائنٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کے جیتنے کی چانسز ہیں اس وقت پاکستان کا سکور سیونٹی ون تھا اور ان کے صرف دو ہی آؤٹ تھے اور الیون پوائنٹ فائیب آورز ہوئے تھے اور فورٹی نائن بالز پر فورٹی نائن رنز چاہیے تھے اس کے بعد سیڈنی فخر آؤٹ ہوئے رزوان آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر افتخار اماد وسیم شاداب یہ بیٹنگ کرنا بھول گئے یہ اس طرح کھیلے گے جیسے انہوں نے کبھی زندگی میں بیٹنگ کی ہی نہ ہو ان سے بہتر بیٹنگ تو نسیم شاہ نے کی جنہوں نے تین بالیں فیس کی اور دو بالز پر انہوں نے چوکے لگائے اور ایک بال پر انہوں نے سنگل لیا اگر نسیم شاہ شاہ دو اور پہلے آ جاتے تو پاکستان یہ میچ جیت جاتا جہاں پہ افتخار اماد وسیم کھڑے تھے اور شاداب خان جنہوں نے بالنگ تو نہیں کی اس میچ میں ایزے بیٹسمن وہ کھیل رہے تھے ایک عرصے سے وہ ٹیم میں ہیں اور ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے بالنگ کرنا تو وہ بھول ہی گئے لیکن بیٹنگ بھی ان سے نہیں کی جا رہی اس کے باوجود وہ ٹیم کا حصہ ہیں کیونکہ وہ بابر آزم کے دوست ہیں اس سے پہلے جب پاکستان امریکہ سے ہارا تو پوری ٹیم نے ملبا آزم خان پہ ڈال دیا اور ان کو ٹیم سے باہر کر دیا اور اماد وسیم کو ان کیا جنہوں نے ٹیسٹ میچ کی طرح وہ کھلتے رہے اور پریشر بیلڈ کیا اور اس کے بعد آخر میں جا کے وہ آؤٹ بھی ہو گئے اور اس طرح پاکستان وہ میچ ہارا اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی ایسی کارکردگی ہے بہت سے لوگ سیلیکشن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کے علاوہ ٹیم کے اندر گروپنگ ہے اور دو سے تین لوگ یا اس سے زائد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کپتان بنیں جس کی وجہ سے نہ وہ ایک ٹیم بن کر کھیلتے ہیں اور نہ ہی وہ ملک کے ساتھ سمسیئے رہے ہیں اس میچ سے پہلے شوہب اختر نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو اپنے ذاتی اختلافات بلا کر ایک ٹیم اور ایک یونٹی سے میدان میں اترنا پڑے گا اور کھیلنا پڑے گا جان مارنی پڑے گی تب ہی آپ انڈیا سے میت جیت سکتے ہیں تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ ٹیم سپیرٹ نہیں تھا پاکستانی ٹیم نے یہ میت جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی اب ون بائی ون بات کرتے ہیں پلیئرز کی تو سب سے پہلے بات کریں گے کپتان بابر آزم کی اور ان کی پرفارمنس کی تو کپتان بابر آزم صاحب جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ رنز کیے ہیں لیکن ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی رنکنگ ساتویں ساتویں تھی جب ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے لیکن اب امریکہ اور انڈیا کے ہارنے کے بعد اب شاید ان پاکستانی ٹیم کی رنکنگ نووی ہو یا اس سے بھی اوپر پاکستان چلا جائے اور یہ دو سالوں میں پاکستان ایک ٹی ٹونٹی سیریز جیتا ہے وہ بھی مرتے مرتے آئرلینڈ کے خلاف بابر آزم نے خودگرسی کی وجہ سے اور اپنے ذاتی ریکارڈ بنانے کے لیے فخر زمان کا کیریئر تباہ کیا اور وہ ایز ای اوپنر کھیلتے ہیں اور ساتھ رزوان ہیں جن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے اور میرے خیال میں جتنی چوٹ ہیں ان کو بیٹنگ کے دوران لگتی ہیں اتنی پوری دنیا کے کسی پلئر کو نہیں لگتی ہوں گی بار بار کبھی ان کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے کبھی ان کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس طرح یہ دونوں پلئر بابر آزم اور محمد رزوان نے کیریئر تباہ کیا فخر زمان کا اور یہ ایز ای اوپنر آتے ہیں پاور پلئے میں یہ کھیل کے دیس اوور میں بچاس پیچپن سکور بنا کر اپنے تیس پینتیس رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بعد میں آنے والے جو بیٹس مین ہوتے ہیں ان پر پریشر بلڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو مین کلپلٹ جو ہیں وہ بابر آزم اور محمد رزوان ہے جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کیا اور اب فخر زمان کے کیریئر کو تقریباً ختم ہی کر دیا اب بات کرتے ہیں محمد آمیر اور عماد وسیم کی جو جب یہ ٹیم سے باہر تھے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ تنقید کیا کرتے تھے پاکستانی ٹیم پہ اور خود کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جارہا پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں جا کے آر جاتی ہے اگر ہم ہوتے تو ہم پاکستان کو ورلڈ کپ دلوا دیتے اور عماد وسیم صاحب یہ کہتے تھے کہ میں چار نمبر سے لے کے آٹھ نمبر تک کھیل سکتا ہوں مجھ سے بہتر آل راؤنڈر کون ہے تو جب ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں پرفارمنس جو امریکہ سے میچ ہو ہارے وہ محمد آمیر کی بیکار بالنگ جو انہوں نے کروائی سوپر اوور میں اس کی وجہ سے ہم ہارے اور یہ جو میچ ہارے ہیں اس میں بڑا اہم رول پلے کیا عماد وسیم نے جو خود کو دنیا کا بہترین آل راؤنڈر کہتے ہیں میرے خیال میں انڈیا سے ہارنے کے بعد بابر آزام رزوان کو ٹی ٹونڈی سے آؤٹ کر دینا چاہیے اور عماد وسیم کو بھی اور محمد آمیر کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ جا کے ریسٹ کریں اب بات کرتے ہیں چاچا افتخار کی جو خود کو بہترین فینشر کہتے ہیں جو کاؤنٹی میں یا ٹی ٹین لیگ میں تو بڑے چکے لگاتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ اپنی بیٹنگ کو بھولی جاتے ہیں ایک شاٹ نہیں کھیل سکے افتخار احمد اور فیلڈنگ کے اگر اب بات کر رہے ہیں تو وہ سلپ پہ کھڑے ہوئے اور پنڈ کا انہوں نے کیج چھوڑا جس کی وجہ سے انڈیا ایک سو انیس سکور بنا سکا اگر وہ کیج افتخار احمد پکڑ لیتے ہیں تو انڈین ٹیم اسی پچاسی رنزی بنا پاتی اب بات کرتے ہیں شاداب خان کی جو ایکس وائس کیپٹن بھی رہے اور جو خود کو ایک بڑا بہتر آل آنڈر بنا کے پیش کرتے ہیں اور بالنگ کی اگر آپ ان کی بات کریں تو وہ ایک عرصے سے ان کی بالنگ فلاپ ہے انہیں بڑی مار پڑتی ہے اور بیٹنگ بھی ان سے نہیں کی جاتی یہاں اگر پی ایس ایس ان سے اکلائیں تو وہ وہاں پہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور بالنگ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل میچ میں آ کر شاداب خان کی پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاوجود وہ ٹیم کا حصہ ہیں ایک عرصے سے اور انڈیا کے خلاف میچ میں ان کو بالنگ بھی نہیں دی گئی ایس 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 بیٹس میں وہ کھیلے اور بیٹنگ جو انہوں نے کی وہ پوری قوم نے دیکھی بالنگ یہ اگر آپ بات کریں تو نسیم شاہ ایک بے تین بالر ہیں اور بالخصوص جب وہ آخر میں بیٹنگ کے لیے آئے تو تین بالیں انہوں نے فیس کی اور دو بالز پہ انہوں نے چوکے لگائے اور اپنے ٹیم کے جو بیٹرز ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو یہ دکھایا کہ بیٹنگ کیسے کرتے ہیں ان سے پہلے آنے والے عماد وسیم شاداب فخر زمان محمد رزوان اور افتخار احمد ان کو چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ آخر میں آکے نسیم شاہ جو کے ایک بولر ہے اس نے تین بالیں فیس کی اور تین بالوں پہ انہوں نے نو سکور کیے آرس رہو کی اگر آپ بات کریں تو ایک سپیڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی بالنگ ٹیکنک نہیں جب بھی کسی کروشل سٹیج پہ انہیں بالنگ بھی گئی تو انہیں مار ہی پڑی انڈیا کے خلافی سمیچ میں بھی ان کو کافی زیادہ مار پڑی تو ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ایک کافی لمبے عرصے سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اگر آپ شاہین آفریدی کی بات کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ فیل فور انہیں کپٹن بنایا جائے پھر وہ جان لگا کے بالنگ کریں گے اگر شاہین آفریدی کو پہلے عور میں وکٹ نہ ملے تو اس کے بعد وہ اپنی لائن اور لیند بھول جاتے ہیں انڈیا کے خلاف اس میچ میں انہوں نے وکٹ ضرور لیں لیکن ان کو سکور بھی ٹک ٹاک بڑا شاہین آفریدی کو اگر آپ کپٹن بنا دیتے ہیں تو وہ شاید بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں اور جان لگا کے بالنگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بابر آزم خود کو ایز ای اوپنر لے کے آئے تو اس طرح شاہین آفریدی بھی اگر ان کو کپٹن بنایا جاتا ہے تو آگے آنے والے چند دنوں میں وہ خود کو ایز ای اوپنر انٹرڈیوز کریں گے یہ تو تھی پلیئرز کی بات اگر آپ پی سی بی کی بات کریں اور سیلیکشن کمیٹی کی بات کریں تو وہاں بریاز چیف سیلیکٹر ہیں وہ وہاں بریاز جن کی اپنی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی اپنے کیریئر میں اور جب ان کو ٹیم سے آؤٹ کیا جاتا تھا تو وہ پریس کانفرنس کے ذریعے روتے رہتے تھے کہ ان کو ٹیم میں دوبارہ شامل کیا جائے لیکن آج وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر ہیں اور وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر اور ان لوگوں کو وہ پک کرتے ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں تو وہاں بریاز نے جو یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سیلیکٹ کی ہے تو بی آنسٹ یہ سپر ایٹ کے لیے ڈیزرب نہیں کرتی اگر آپ چیرمن پی سی بی کی بات کریں تو محسن نکوی وہ بیئک وقت وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے اور وہ چیرمن پی سی بی بھی ہیں وہ اس وقت پاکستان کی دو اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہیں اور وہاں بریاز کو چیف سیلیکٹر بھی انہوں نے لگایا اور جو انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو محسن نکوی نے ایک چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ٹیم کو ایک مائنے کا وقت دیں یہ آپ کو سرپرائز دیں گے تو جو سرپرائز ہمیں ٹیم کی طرف سے ملا اب محسن نکوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک مائنر سرجری کی گئی تھی تو اب لگتا یہ ہے کہ ایک میجر سرجری کرنی پڑے گی ٹیم میں جس کے بعد پاکستانی ٹیم کو چیمپینز ٹافی کے لیے تیار کیا جائے گا تو محسن نکوی صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ریزائن کریں کیونکہ ان کے غلط ڈیسینس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ کا آج یہ حال ہے اس سے پہلے جب چیئرمن پی سی بی نجم سیٹی تھے تو پاکستانی ٹیم میں نہ گروپنگ تھی نہ اس طرح کی لڑائیاں تھی اور پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس بھی بہتر تھی تو محسن نکوی ایک طرف تو وزیر داخلہ ہیں پورے پاکستان کے سکیورٹی کے معاملات ان کے انڈر ہیں تو دوسری طرف پاکستانی کرکٹ تو وہ ایک وقت میں دو محاذ پہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ چیئرمن پی سی بی رہنا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی جو ان کے پسندیدہ لوگ ہیں ان سے باہر سوچنا پڑے گا اور ان لوگوں کو پی سی بی میں اور سیلیکشن کمیٹی میں آپوائنٹ کرنا پڑے گا جو پاکستان سے مخلص ہیں یا وزارت داخلہ کا کلمدان چھوڑ دیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ فل فور ریزائن کریں تاکہ کوئی نیا چیئرمن پی سی بی آئے اور پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کیا جا سکے ناظرین انڈیا سے جیتا ہوا میل چھارنے کے بعد اب میں نے اور چند دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد ہم نہ تو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور نہ ہی پاکستانی ٹیم کا میچ دیکھیں گے اگر ہم نے میچ دیکھنا ہوا تو ہم جو دنیا کی بڑی ٹیمیں ہیں آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، انگلینڈ، انڈیا، سعود افریقہ ان کے میچز دیکھیں گے جس انداز میں یہ میدان میں لڑتی ہیں تو ان کے میچز دیکھنے میں مزاد ہے ناظرین آج اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں انٹیل تا نیکس ٹائم اللہ نے کی بان اور کیپ واشنگ پی ٹی ٹی وی